بسم اللہ الرحمن الرحیم و نبینا عبالقاؤس محمد وعلا آلہ تیبین الطاہرین الماسم من المظلومین و لانت اللہ علی عادائی معجمعین اما بعد فقد کالا سبحانہ وتعالی فی کتاب المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم علم یجد کا جتیمن فعواہ ہماری گفتگو ایمان حضرت ابو طالب علیہ السلام کے عنوان سے جاری ہے جیسے میں نے پچھلی نشست میں عرض کیا تھا کہ حضرت ابو طالب ملت حضرت عبد المطلق پر تھے اس حصلے میں میں نے آپ کے سامنے حوالہ دیا علامہ وحید و زمان کا اور دوسری کتب کا جس میں انہوں نے کہا کہ جناب عبد المطلب ملت ابراہیم پر تھے لیکن جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جب حضرت ابو طالب کا انتقال کا وقت ہوا تو انہوں نے فرمایا کہ سا عموتو سوف عموتو علاملت عبد المطلب تو یہ تو کنفرم ہے یہ بات یعنی کہ اس میں کوئی شک نہیں رہا کہ وہ حضرت عبد المطلب کے دین پر تھے تو میں ہم نے ثابت کیا کہ جناب عبد المطلب جو تھے وہ پکے مسلمان اور دین حنیف حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر تھے اور وہ لا الہ الا اللہ کے بھی قائل تھے اور وہ زبیحہ جو مشرقین زباہ کرتے تھے وہ بھی نکھاتے تھے اور اسلام کی پونجا بھی پونجا بھی نہیں کرتے تھے ان کی عبادت نہیں کرتے تھے تو یہ چیزیں ہم نے پچھلی گفتگو میں ثابت کیا ہے اب مرزا محمد علی صاحب نے ایک بات کہی کہ خود شیعہ کتب میں بھی حضرت ابو طالب کے ایمان کے حوالے سے کوئی مضبوط دلیل نہیں ہے اور ان نے فرمایا کہ ان کے ہاں بھی کوئی اس کی مضبوط دلیل بھی نہیں ہے اور کوئی پکی بات بھی نہیں ہے تو اس سلسلے میں میں آپ کے سامنے کچھ چند ابھی انشاءاللہ تفصیل سے یہ باتیں ہوتی رہیں گی تفصیل البرحان تیسری جلد صفحہ نمبر دو سو بتیس اور مرات الکول علامہ مجلسی کی چھبیسویں جلد صفحہ نمبر تین سو اکتر پر راوی کہتا ہے کہ کالا سمیتو امیر المومنین کہ میں نے امیر المومنین علی بن ابی طالب سے سنا یکولو تو وہ فرماتے ہیں کہ واللہ ما عبدا بھی کہ خدا کی قسم میرے والد نے عبادت نہیں کی ابی وجد دی اور نہ ہی میرے دادا عبد المطلب نے عبادت کی ولا حاشم نہ ہی حاشم نے ولا عبد المناف نہ ہی عبد المناف نے سنا من بطو کی یعنی کہ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ واللہ اللہ کی قسم کہ میرے والد اور میرے دادا اور حضرت حاشم اور حضرت عبد المناف نے کبھی بھی زندگی کے لمحے میں بطو کی پوجا نہیں کی قطن وکیلا جب پوچھا گیا فما کانو یابدون تو وہ کس چیز کی عبادت کرتے تھے کالا تو علی علیہ السلام نے فرمایا وہ پکے دین ابراہیم پر تھے اور بیت اللہ کی طرف رخ کر کے وہ نماز پڑھتے تھے اس سے بڑی دلیل ایمان ابو طالب یا ایمان حضرت عبد المطلب یا ایمان حضرت حاشم یا ایمان حضرت عبد المناف کہ اور کیا ہو سکتی ہے یعنی شیعہ کتب میں تفسیر برحان میں اور مرات العقول میں یہ روایت موجود ہیں کہ جناب عبد المطلب اور جناب عبو طالب حضرت حاشم عبد المناف یہ سب ہستیاں بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھیں یہ تمام ہستیاں اور انہوں نے کبھی مولا علیہ السلام قسم اٹھا کے کہتے ہیں واللہ ہے مجھے اللہ کی قسم کہ انہوں نے کبھی بھی بتو کی پوجہ نہیں کی تو جناب آپ کے پاس یہ بات آگئی کہ شیعہ کتب میں سے کہ جناب عبد المطلب مومن کامل تھے اور وہ بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے ایک بات اب آجائے بخاری کی طرف اور مسلم شریف کی طرف کہ بخاری میں پہلی جلد صفحہ نمبر پائنٹ سو گیارہ دوسری جلد صفحہ نمبر چار سو ساٹھ اور آٹھ سو اکاسی پر اور مسلم شریف پہلی جلد اور صفحہ نمبر پچاسی پر ہے کہ اخبرانی سعید ابن مسیب ان ابی سعید کہتا ہے کہ میرے باپ نے مجھے خبر دی ہے اور کہا کہ جب لمہ ابو طالب کہ جب عبد ابو طالب کی وفات کا وقت قریب آیا جا رسول اللہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے فواجدہ اندہو ابا جاہل تو اس وقت حضرت ابو طالب کے پاس ابو جاہل بھی بیٹھے ہوئے تھے اور عبداللہ ابن عبائی بھی بیٹھا ہوا تھا فقالا پس رسول اللہ نے کہا اے ام اے میرے چچا جان قول لا الہ الا اللہ اب لا الہ الا اللہ کہیں تاکہ اس کلمے کے ذریعے سے احاج و لکا بہائند اللہ تاکہ میں اللہ پر حجت کر سکوں جو میرے چچا نے کلمہ پڑھا تھا باقی معاملات جیسے کہا جاتا ہے کہ ہم میں خود سنبھال لوں گا تو یہ رسول اللہ نے کہا فقالو ابا جاہل تو ابو جاہل نے کہا و عبداللہ ابن عبائی اس نے کہا ترغبو ان ملت عبد المطلب کیا آپ عبد المطلب کے دین کو چھوڑ دیں گے تو معلوم ہوا کہ وہ عبد المطلب کے دین پر تو تھے یہ تو اب پکی بات ہوگی کہ عبد المطلب کے دین پر تھے لیکن انہوں نے یہ کہا کہ آپ عبد المطلب کے دین کو چھوڑ دیں گے تو اب یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جناب عبد المطلب کو ان دونوں نے یہ جو ابو جہل بھی تھا اور عبداللہ ابن عبائی بھی تھا کیا وہ نہیں جانتے تھے بہے آج اگر علامہ وحید الزمان لکھا کہ وہ مومن کامل تھے وہ بتو کی پوچھا نہیں کرتے تھے وہ زبیہ نہیں کھاتے تھے وہ لا الہ اللہ کے قائل تھے وہ ملت ابراہیم پر تھے یہ سب چیزیں انہوں نے لکھی تو کیا ابو جہل اور عبداللہ ابن عبائی کو معلوم نہیں تھا جو اس زمانے میں موجود تھے کہ عبد المطلب کا کیا دین ہے وہ جانتے تھے کہ وہ مسلمان ہے بہے جب آج کے ہمارے مولانا صاحب کو پتہ چل گیا ہے انہوں نے لکھ دیا اپنی کتابوں میں جیسے صاحب طبقات نے بھی لکھا حضرت عبد المطلب کے بارے میں تو دیکھیں نا ہم عبد المطلب کی بات اسی لئے بار بار کر رہے ہیں کہ بھی جناب ابو طالب نے فرمایا کہ میں اللہ ملت عبد المطلب میں عبد المطلب کے دین پر ہوں اور جو اوپر بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے بھی یہی کہا کہ کیا آپ عبد المطلب کے دین کو چھوڑ دیں گے اس کا مطلب ہے وہ عبد المطلب کے دین پر تھے اور ہم اسی لیے عبد المطلب کے دین کو ڈسکس کر رہے ہیں کہ جناب آج علامہ وحید الزمان کو بھی پتا چل گیا طبقات ابن سعید والے کو بھی پتا چل گیا کہ وہ ملت ابراہیم پر تھے اور مولا علیہ السلام نے بھی جیسے میں نے ابھی حوالہ دیا کہ انہوں نے کہا کہ وہ متمسکین تھے ملت ابراہیم پر تو جب ان کو پتا تھا مولا صاحبان کو پتا چل گیا لیکن ابو جہل اور عبداللہ ابن عبائی کو معلوم نہیں تھا کہ بھی وہ کس دین پر تھے معلوم تھا کہ وہ دین ابراہیمی پر تھے اگر ان کو پتا ہے تو ان کو بھی معلوم ہوگا کہ وہ دین ابراہیمی پر ہیں تو ان لوگوں نے مرتے وقت ابو طالب کو کیسے کہہ دیا کیسے کہہ دیا کہ کیا تو ملت ابود المطلب سے ہٹ رہا ہے یعنی دین ابراہیمی سے ہٹ رہا ہے کیونکہ عبدالمطلب تو دین ابراہیمی پر تھے وہ جانتے تھے سارے کہ وہ دین ابراہیمی پر ہے تو یہ کیسے مشورہ دیں گے کہ آپ دین ابراہیمی کو چھوڑ دیں گے تو آپ دیکھیں نا یہ بڑی متزاد چیزیں ہیں کہ بھی آج اگر مولا صاحب میں پھر رپیٹ کر رہا ہوں کہ آج اگر مولا صاحبان کو پتا ہے کہ عبدالمطلب دین ابراہیمی پر تھے تو کیا ابو جہل ابو عبداللہ ابن عبی کو معلوم نہیں ہوگا یقیناً معلوم ہوگا تو وہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ دین ابراہیمی کو تم چھوڑ دوگے کیونکہ جبکہ دین ابراہیمی ہی جو ہے نا وہ دین حنیف ہے تو وہی دین اسلام ہے اسی لئے یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ حدیث من گھڑت ہے